میں بھپال کے سہے تکبر کے ساتھ سمباز تھا پت کروں شاید جی سپنا ہی رہ جاتا اگر میرے انجھ ان پر سبیری سے ایسا کہان کرتے میں ان کی ابھاری تہیتن سے ابھاری کہ آج میں آپ سب لوگوں کے ساتھ بات کر رہی ہوں ڈینگرہ فیملی فامڈیشن کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بہت کم شرطوں میں بتانا چاہوں گی ڈینگرہ فیملی فیملی فیملیشن کا جنب امریکہ میں ہوا اور اس کے جنب کا کچھ کارن تھے انیس سب یاسی میں جب میں شادی ہوگی امریکہ گئی سیٹھویز میزوری تو مجھے ایسے لگا کہ ہماری سبیتہ سنسپیتی اسی لیے میں دھرتی بلکل بنجر ہے اور میں یہاں جلندر سے ایک سہیتک پریبار سے ہوں اور میں ٹی وی ریڈیو سٹیج کی آئیٹس کی پنجاب کسری کے میکنی سیکشن کی اڈیٹر تھی تو مجھے ایسے لگے کہ میں کہاں آگے ہوں تو اس سمی کی جو چنتائیں کی ان چنتاؤں کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے میں نے میسوس کیا کہ یہاں سب سے پہلے مجھے ہندی کا کام کروں کیونکہ اگر ہندی کا کام کروں گی اور تب ہی میری آگے کی پیڑھی ہندی کو جان پا رہتے تھے پہلے تو یہ سوال رہتے تھے کہ میں اس دیش میں کیوں آئی ہوں شادید ہو کے نرکی کو جہاں بھائی دیا جاتا ہے نرکی چل جاتی ہے ہماری ارینج میریش دی پھر ہماری لم میریش دی کہ میری پیٹ چوائش دی اور ہم اسے پوچھا دی گیا تھا تو اس سبے مجھے پوچھ بھی نہیں پتا تھا کہ امریکہ کیا ہوتا ہے تو تب پھر وہاں پہ مجھے لگا کہ شاید اسی لئے دھمان میں بے جائے کہ میں یہاں ہندی کا کام کروں تو تب گھر گھر جا کے الگ جگایا کہ کیا کوئی ہندی بھاشی یہاں ہے تو مجھے کچھ ہندی بھاشی ملے اور پھر تب چھوٹی بچوں بھی یہ سکوشن کیا پر میرے پتی ایک سائنشسٹ انہیں نورتھ کارولائینا میں کمپنی میں گلیکسو کمپنی میں بھنالیا گیا اور وہ وہاں آگیا تو پھر میں نے نورتھ کارولائینا میں پھر سوے وہ سارا سپرشک کیا پر سینل رویس میں ایک چیز مجھے بہت اچھی دی انتراشتری ہندی سمیتی کا مجھے کہیں سے پتا چلا کہ انتراشتری ہندی سمیتی ستھاپت ہو رہی ہے نیشن میں ڈاکٹر روی پرکاس چندر دی تو میں نے کہا کیا بطلب کی میں ان سے بات کرتی ان سے بات کی اور سینل رویس میں میں نے پہلا ادیگیشن انتراشتری کروایا جس میں مرتبوری ستھے نرائن جی آئے تھے جن کے نام پہ میں نے خود راشترپتی سمیتی راشترپتی کے ہاتھوں میں سمیتی تو اس سمیں ایک کام یہ اچھا ہوا کہ اس سے ہندی بھاشی سارے ہی کٹھے ہوگا ہے کیونکہ ہندی بھاشی کٹھے کرنے کے لیے ہمیں بڑا مشکل ہوتا تھا کہ اگر ہم سہیتھک پروگرام میں کرتی تھیں دو یا تین لوگ آفے چھے سنیں اور جب ہم نے کہا کہ ہاتھ راشی جی کو بلائیا تو ایک لنڈی بھیڑ آگیا ہے اور جب وہ خوب بھیڑ آئی تو وہاں کھڑے ہوگے جب ہم نے ہندی کی بات کی کہ اس دیش نے ہندی کی ضرورت ہے بھاشی کی ضرورت ہے اپنی کھان پان کی ضرورت ہے تو پھر لوگوں نے سوچنا چکے شروع کیا اور اس سوچ کا پرنام یہ ہوا کہ جب میں نورس کیرولائینا میں بھی وہی سندیش ٹکے آئی تو وہاں جو سکول کھولا تھا آج وہ لرننگ سینٹر بن گیا ہے اور اس میں آٹھ سو بچے گئے اور ہم نے دیروپیوٹی فاؤنڈیشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور اس کے وہاں پہ ایک اور سنسطہ تھی ہندی ویقاس منڈر میں انیس سو ایک اینڈے میں وہاں آئی تھی تو وہی میں تھے میں نے ہندی ویقاس منڈر کے ساتھ میں جڑی اس کے ساتھ جڑ کے ہم اور ہم تراشتی ہندی سمیتی اور ہندی ویقاس منڈر مل کے ہمتہ ہر سال تقریباً بیس سے پچیس کبھی سمیلن کر رہی ہیں پورے امریکہ بھی اور وہ کبھی سمیلن صحیح تک نہیں ہوتے منچیے کبھی سمیلن ہوتے ہیں لیکن اس کا ادیشی یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہندی بھاشی آئیں اور ہم اس سے فنڈ ریز کر سکیں ہم اس سے دھنے کتریف کر سکیں اور اس دھن کو ہم یونیورسٹیز کے ساتھ جوڑ کے ہر سالک یونیورسٹی سے ہم بات کر لیتے ہیں تو یونیورسٹی والے بتا دیتے ہیں کہ اگر ایک میلین کی فنڈنگ آپ دوگے تو ہم ایک میلین ڈال کے ہندی دپارٹمنٹ کھوٹے گے تو ہم کچھ سال پیسہ دھن اکٹھا کرتے ہیں یونیورسٹی کو دیتے ہیں یونیورسٹی اتنا پیسہ اکٹھا کرتی ہے اس کے ساتھ اور دپارٹمنٹ کھوٹے ہیں اس طرح اس نے طور 82 سے لے کے اب تک امریکہ بھی ہر یونیورسٹی میں ہندی ہے اور جو میرے شہر میں کبھی سمیلن ہوتے ہیں تو ٹیم راپ ہمڈی فارمڈیشن ان کو سپانسر کرتی ہے ان کا پرویوجن ٹیم راپ ہمڈی فارمڈیشن کرتی ہے تاکہ کچھ دھن ہم ہندی کے لیے اکترین کر سکیں دوہزار میں جب میں نورت کرالانہ آئی وہ میں آپ کو بتا چکی کہ اب وہ لرننگ سینٹر بن چکا ہے اور اس لرننگ سینٹر کے لیے بھی ہم ڈیوڑا فیمیلی فارمڈیشن ڈیوڈیو جنگ رہتے ہیں اور اسی ہندی دکاس مانڈل کے دوارہ مجھے ایک چیز اور پیسوس ہوتی تھی کہ ہمارے وہاں پہ ہم بھاشا دے دیتے ہیں بچوں رہن سہن دے دیتے ہیں مطلب کی ہم کو بھوجن کا بھی بتا دیتے ہیں لیکن کئی سانسکرٹک چیزیں ایسی ہیں جنکہ بھی ہم بلکل بھی یہیں ختم ہوتی جا رہی ہیں ہم ان کو یہ سوچتے ہیں کہ پچھڑا پاندھیں میں تھیٹر سے ہوں ٹی وی ریڈیو سٹیج کے آرٹیسٹ ہوں اس نے مجھے دکتا تھا کہ یہاں رام لیلا زوری پر بات جائے تاکہ بچوں کو پتا چلے کہ رام لیلا کیا ہوتی ہوں کیسی رام لیلا کرتے تھے رام کی قطع کس طرح کہیں جاتی تھی تو ایک کام میں نے اور وہاں کیا جو کہ میڈینڈا فیمیلی فاؤنڈیشن کے پر جو جن کے بینہ نہیں کر سکتی تھی کہ وہاں پہ میں ڈیریکٹر ہوں اس کو لکھا بھی میں نے ہے پر اس کا منجل ہوتا ہے وہاں پہ میرے شہر میں اس سمیں ہزاروں لوگ آتے ہیں اندر جو حال کے اندر جگہ نہیں ہوگتی اور باہر ہم بڑے بڑے سکرین لگاتے ہیں تاکہ پارکنگ لڈس میں بھی لوگ دیکھ پائیں اور جب وہ سکرین لگتی ہیں تو جو سڑکوں پہ کارے جا رہی ہوتی وہ بھی رکھ رکھ کے اس رام لیلا کو دیکھتے ہیں تو رام لیلا کے ساتھ راوان دہن یہ سارا بھی دینڈا فیمیلی فارمڈیشن کرتی ہے اس لیے نہیں کرتے کہ ہم اس سے کچھ کچھ لینا چاہتے ہیں ہم کچھ دینا چاہتے ہیں یہ سب بیتھار کو اپنی سلسکتی کو اپنے لوگوں کو اپنی سمدھاوئی اور خاص کر آنے والی پیڑی کیونکہ جو میرا بچہ بڑا ہو رہا تھا اس سمیں یہ سب چیزیں نہیں تھی پر اب میں چاہتے ہوں کہ میری جو اڈی پیڑی ہے ان سب پر یہ چیزیں ملے اور آپ کو اس بات کر تاجب ہوگا کہ جب وہاں پہ پریبار آتے ہیں رام لیلا دیکھنے بچے ہونے لے کے آتے ہیں بچے ہم آپ کو سارا سارا کہتے ہیں کہ اس کاریکٹرم میں ہمیں جانا ہے ہم اس کی ٹکٹ نہیں رکھتے اور جو ہمیں اس بات پتا چلا تھا کہ کتنے لوگیں گٹھو ہیں سات ہزار لوگ تھے کیونکہ جو ہم پارکنگ کے لیے ہم نے ایجنسی ہائے کی ہوئی ہے وہ ہمیں بتاتے تھے کہ اتنی کاریں اور اس طرح سے اتنا سارا گھرچہ آیا اور اس طرح ہم گر لیتے ہیں کہ یہ سات ہزار لوگ آئیں اور ایک کارمی کتنے لوگ ہوتے ہیں تو یہ ہم سب انتازہ لگا جاتے ہیں کم سے چار لوگ تو ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں کچھ یہ تو ہے گینرا فیمپی فارمڈیشن کے وہاں پہ بھاشا اور سلسکرٹی کو لے کے اور اسی بھاشا سے ہی اور اس صحیح سے ہی لے کے ہم نے کچھ اور چیزیں بھی کی ہیں جنکہ بیسے پرادی کروں گے پر ایک سپنا میرے پتی ڈاکٹر اونج ہنگلا نے بھی لیا تھا ان کا تھا کہ ہم بھارتیے بھاروں سے شکشہ لے کے آتے ہیں اور بے دیشوں میں کیا چھنڈے گاڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہے موکھیا اس کا کارن ہے شکشہ تو بھارت میں ہمیں اشکشہ کو ہٹانا ہے اور خاص کر لڑکیوں کی اور لڑکیاں بھی وہ جن جو کم آرثی پریباروں سے ہوتی ہیں آرثی کم صوبیتھائیں کے پاس ہوتی ہیں تو دو ہزار تین ہم لوگ ڈھونڈ رہے تھے کہ کہاں سے ہم کام شروع پریں تو دو ہزار تین میں ہمیں پراثن سنسٹھا سے کا پتہ چلی جو امریکہ سے ہی گئے ہیں جنہوں نے اس کو ستھاپک کیا ہے اور اس کا امریکہ میں بھی بہت بڑا ایک کاریالیا ہے تو اس کے دوارہ ہم نے پراتھمی ماتھمی اور بیوسائی پروشکشن کا ہم پریوجن کرتے ہیں اور میں بڑھا کے بات نہیں پیر رہی ہی بہت کم شردہ میں کہہ رہی ہیں ہم نے ہزاروں بچے پچھلے پندرہ سالوں سے پڑھا پندرہ سالوں سے پڑھا اور اسی کے دوارہ ہم جیکورٹ جوتھپور اجمیر ان جگہ پہ ان لڑکیوں کو ہم ہائی سکول کرواتے ہیں جو ڈراؤپ آؤٹ ہوتی ہیں کبھی آفتی کارن ہوتے ہیں اور کبھی پریواری کارن ہوتے ہیں تو اس سنسثہ کے دوارہ ہم انہیں ڈھونڈتے ہیں ڈھونڈ کے ایک سار کے ہوسٹر میں رکھتے ہیں اور انہیں ہائی سکول ڈباتے ہیں اور وہ بھی اس سمیں سینٹوں میں لڑکیاں ہائی سکول کر چکے ہیں ایک اور سنسثہ کا اپنے نام سنا ہوگا ایکل ویڈیالا ہے تو ایکل ویڈیالا کے دوارہ ہم دو ہزار تین سے تقریباً سو سکول ہر سال پریوجت کرتے ہیں ہم لوگ اس میں سہائیتہ لگتے ہیں سو سکول اور کچھلے اتنے سامر سے کتنے بچے ہم نے آدھو پاسنگے پڑھائی ہیں ہمارا یہ شکشہ کی طرف تارے ہیں میری ایک کہانی ہے کمرا نمبر ایک سو تین اس میں میں نے ذکر کیا ہے کہ بچے ماں باپ کو بلا دے ہیں اپنے بچوں کی دیکھ دیکھ کے لئے اور اس کے بعد انتر جو حال ہوتا ہے ان کی فرواہنی کرتے ہیں اس پاس کر وہاں لائیف اسیورنس اور ہیلتھ اسیورنس کے بینا چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو ان کی اسیورنس تک نہیں کرواتے ہیں تو ان ماں باپ کا جو حسطالوں میں حال ہوتا ہے تو جب وہ کہانی کا بیچ پڑا تو اس بیچ کے ساتھ ڈھنگڑا فارمڈیشن نے بھی ایک بیچ ڈالا وہ بیچ ہے وہاں پہ ایک N.C.I.P. North Carolina Indian Association جو انشورنس کے بینا ماں باپ کے پورے لائپ ٹیسٹ کرواتے ہیں ان کی بھی ہم آردھک سہایتہ کرتے ہیں جو پورے لائپ ٹیسٹ کرواتے ہیں جو پورے لائپ ٹیسٹ کرواتے ہیں ماں باپ ہیں جن کے پاس انشورنس نہیں ہے اور وہ اگر بیمار ہوتے تو کہاں جائے تو وہاں پہ ان کو دیکھا جاتا ہے اور اس کا سہیتہ ہم کرتے ہیں کیونکہ کام کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا میڈیکل کی طرف کام ہے جن بچوں کو اورگنز چینج کرنے لکے ہیں اورگنز کی پرابلم آ جاتی ہے وہ بدلنے ہوتے ہیں اس کے لئے اور بچوں کی کئی ہاتھر بیماریوں کے لئے وہ کام کر رہے ہیں شکریہ بیٹی ہمیں میں بڑھتی ہوں اس طرف جس کے لئے ہمیں کٹھی ہوئے ہیں دوہزار چولہ سے ہم اندرہشت یہ لئے سہتہ سممانوں کا ایوجن کر رہے ہیں اور یہ بھی میری اچھا تھی اچھا جس طرح سے شروع ہوئے تھی وہ یہ تھی کہ یہاں تو سممان مل رہے ہیں اور کیوں نہ ہم دیدیشوں میں بھی سممان دے اور جب یہاں کے دیکھت وہاں جائیں گے اور میں وہاں اس سرکار کو ساتھ جوڑ رہا ہی کہ جس سے وہاں بھی سرکار کو پتا چلے کہ ہمارے یہاں بھی لیکھک ہیں کہ وہ ہم بھی نوبل پرائز کے لئے جا سکتے ہیں ہمارے لیکھک بھی کم نہیں ہے اور اسی سلسلے میں پہلی بار کینڈا میں ہم نے کیا تو کینڈا میں ہم لوگوں نے پروفیسر حریشن کرتہ دیش مہیش کٹارے جی ہمارے بیچ بیٹھے لئے اور پرواسیوں میں شدمتی صدرشن پیت درشن کو ہم نے سممان دیا اور اس کے بعد ہم نے امریکہ میں کیا وہاں بھی ہم نے سرکار جوڑی تھی اور اس کے بعد جب امریکہ میں کیا وہاں بھی ہم نے سرکار کو جوڑا تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہاں بھی لیکھک کام نہیں ہے اور بہت اچھا دیکھتے ہیں تاکہ کچھ سالوں بعد ہم اس طرف بڑھ سکیں اور پھر جب امریکہ میں گوا تھا تو ہم نے مشاکری مہدہ جی شرمتی چٹراموکی جی جیان چطردی جی کو سمانت کیا تھا پر اس بار جب سرکار آئی تو زرہ ہماری آشاہوں کے پانے پھر گیا تو اس لیے پھر ہمیں بھارت آ کے یہ کام کرنا پڑا اور امید ہے کہ آگے سے پھر وہاں شروع کر سکیں اور اس سمان میں ہم لوگ منیشا کچھ شیش جی اور دکٹر گوینکا جی کو سمانت کر رہے ہیں اور ساتھ ہی شیبنا پرکاشن کے ساتھ جڑ کے ہم یہ کاریکرام کر رہے ہیں شیبنا پرکاشن میرے گردے کے بہت قریب ہے اور نجے مطلب تھی بہت اچھی طرح سے مان سمان دیا ہے ہم کتابوں کے ساتھ تو میرا تھا ہم دونوں ہی کٹھے ملکے ان کی کتابوں کا اور ہمارے اس کاریکرام کو ہم دونوں ہی کٹھے ملکے کریں جو کی شیبنا سماگم ہے تو اسی کسی کے تحت شیبنا پرکاشن پرکاشن ہماری پریانیتر مجھے شریف گیتا شریف خشوما چاہتی خشوما چاہتی ہوں گیتا شریف پسند سکرگائی اور جوتی جینجی میں معافی چاہتی ہوں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لئے اگر میں اکھڑ رہی ہوں تو کشوما چاہتی ہوں کیونکہ بہت میری طبیعت کھڑا پر مجھے آپ لوگوں سے سمباد کرنا تھا اس لئے آپ سب کے بیج میں کھڑا مجھے تو یہ آج سمارو آرہم کرتے ہیں مجھے یہی ڈیوٹی دی دیکھتی مجھے یہ تہا گیا تھا میرے انوش نے کہ آپ گھنڈے تو مجھے بھی لالچ تھا کہ میں یہاں سمباد کر سکوں تو اس لئے میرا کارش ہوا مجھے مجھے دیکھنے بار ڈکٹر ستام دینگلا جی ڈیوٹی دینگلا جی اور نشیط رکھ سے کل بھی دنر میں پھئی ان کی تبیت بہت خراب ہوگی اور جہاں ہم نے دنر ٹائیجر کیا تھا وہاں بھی وہ بھاگن ہی لے پائیں گی اور ابھی بھی صبح سے بہت اسوست تھا ہے لیکن اس کے باؤجد بھی کائپر میں بسکت ہیں بیتروں جیسا انہوں نے بتایا ہم آج یہاں یہ سمادہ مسئلہ ہے کہ دینڈا فیملی فانڈیشن کی کچھ اوارڈس ہیں سممان ہیں اور شیمنا پرکاشن کی سممان ہیں میں چاہوں گا کہ ہم سممانوں کا سلسلہ داروں کریں ہمارے سب ہی پری رچنا کار ہمارے سب ہی ورش رچنا کار منچ پر ہمارے ساتھ ہیں اور ہم چاہیں گے کہ اب ایک ایک کر کے ہم یہ پورے چھ سممان ہونے بردان کریں اور بھی شکشن بندل کے ورطمان پتھکش ہیں ڈلی کے زاکر کسین کالیس سے اوکاشٹا ڈاکٹر ہوئنٹا پرینچن ساہیت کے ادھکاری ویدوان ایمون پرمانک شورت کرتا ہے مونشی پرینچن گنڈھاوالی کے سنگلن ایمون سمپادن میں ان کا وشیش یوگدان ہے اس کے علاوہ پروازشنلی ساہیت کے سنگلن ادھیان ایمون مشیلیشن کرنے میں بھی آپ کی اہم رونی کا سکھار کی جاتے ہیں پرینچن پر پی ایچ ڈی چطہ ڈیلیٹ کرنے والے بھارت کے ایک ماتر شدہ کی ہیں کتابوں کی بہت لنبی سوچی ہے اگر میں ان کتابوں کی سوچی پڑھنا شروع کروں گا تو مجھے کٹتا ہے کہ سطر کا سمیتر پیترے کا اتنی ساری کتابیں ان کی بھیشی پرینچن پر ہی ہیں ایک لنبی سوچی ہے پرینچن کی ونیاسو کا شرم پیدان پرینچن کچھ سنسمرن پرینچن 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 کی خلاڑی پرینچن عدھیان کی نئی دشائیں رنگ بھومی نئے آیاں پرینچن بھشیوپوش پرینچن کا چیمار ایسی بہت ساری کتابیں ہیں جو پرینچن پر کئے ہیں اس کے علاوہ براہکر ماجوے ابھی منیو اند جگتیش چتربیدی منمت ناؤگوپت حریمان شرم ہے شکریہ 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 موسیقی 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 سارے سارے سامانی پرشنکار ہیں اپنے سامان چندوں کے ساتھ ایک بار دیں سارے سامان چندوں کے ساتھ ایک بار دیں سارے سامان کریں تو مجھے اور اچھا لگے گا ڈیوند شر اور ڈیوند شرنہ ساہی سکھنا اور اس میں ہمارا جتنا بھی ڈاک چھوٹا سر تک چند ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو یہ سارا ڈاو ڈیکھتے ہیں شرف شرمہ انہیں بھی ہم یہاں مجھ پر بلائیں گے اور یہ سہتے کے محادث عددیوں کے نوارا ہمیں بتاؤنا چاہیں گے جاری کرتے ہیں اس بار انہوں نے ہمارے ساتھ کو کام کیا عرفان کھان ہمارے ساتھ ہیں ممبئی سے وشیش روپ سے آئے ہیں میں آپ سے زوردار کالیے کو بہتنی ہمارے پچھن سے نبیتر کرنا چاہوں گا کہ وہ انہیں پچھنے پچھنے اور شال پھٹ کر انہیں سراغت کریں اور اس سفر دھارت کہانی کے لیے ہم سب تعلیم سن کا ساتھ پچھنے 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 شرط پورنیما اس کا نام ہے اس کا لیکھن کا سارا کام انہوں نے مجھے دیا ہے اور مجھے دیا ہے تو میں چاہوں گا کہ ہمارے اکٹھیں ہماری نئی کلین کا پوستر آئے ریلیز کریں اور سنٹوز چوبے جی اس مادھیا میں بہت انٹریسٹڈ ہیں ان کی ہاتھوں سے اگر ریلیز ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے اچھا کوئی کام نہیں ہوگا اس سے سنٹوز چوبے جی پراش سرجنزی آپ سب سامنے آئیے اور اس کو انکولڈ کر کے ہماری اس آنے والے فلک شرط پورنیما کا بیموچند کریں ہمارے سارے عددتھی ہمارے سمانی پرشنہ کرا کے سبہاگی ہوں گے فلمی سے انکی بھی بہت برچی ہے ایک بلکھو لگت کریں کی کہانی ہے یہ ساہت کا سینما کی طرف ایک بستان ہے ہمارے ساتھ کل کے سطر میں سہار میں ویشیش ٹوپ سے لاکھر اور ہندی ٹی بی چینلوں میں ویشیش ٹوپ سے پرستوپیاں دینے والی بھوڑ چاہتری تھے میں ان کو بھی منچ پر آمدد کرنا چاہوں گا اگر وہ یہاں ہار میں بست ہے تو منچ پر آئیں اور ایک چھوٹا سا خطیق چین ہارے ہمارے سنٹین کے ساتھ کیا آپ سے ہمارے سنٹین کے ساتھ ساتھ اور جو بھی وہ محسوس کرتے ہیں اور جو بھی وہ بولنا چاہتے ہیں میں چاہوں گا جی پر زوردار تعلیم سے سارے پہے ہیں دکھر کمیر کس کو دینگا دیکھو دینگا سانٹین فاندیشن نائٹ ٹائم اچھوٹنے کا آواز چنکو اس ورش کا دیا گیا ہے میں انہیں اپنے دیکھنے کے لیے سادر آمدد اچھوٹنے کے لیے اچھوٹنے کے لیے میرے لیے اس سادر آمدد میں آنا بہتی سنکوش کا موشیت آسا ہے ستھانی ساکر سمتا کروکو پچیس ورش بلانا ہے اور اچھوٹنے دو مرشوں سے کچھ ایسا انترائے رہا تھا کہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھے کہ میچ پا انترائے کیوں آ رہا ہے امتا میں تھا کہ کوئی ہفتے میں کم سے تین بار ہماری بہت چکتے ساہیت کے ورشوں کو مجھے مجھے بہت مجھے معلوم پڑھا کہ اس لیے انترال تھا کہ آپ کے سامنے اس طرح سے سامانت کرنے ہمتا ایک سامن تھا آپ نے دیکھا ایک سامن کی ایک سامن یہ بھی تھا سامن کا کیا میں سب سے پہلے اپنے پڑھا مجھے مجھے چلا اور 20 کانترال اب وہ بھر گیا ہے تو ان میں جہاں محسس مرے ایک ہے کہ جو پچیس پریشوں سے میاں رکھتے ہو وہ اس میں مطرم آ جائے تو میں سمجھ سکتا تھا کیونکہ ہمیں ناسی ملک سے پریشانی ہوں لیکن وہ پریشانی اچھے رہس سے دریوں ہوئی تو میں اپنا اپنے پتے پتی آبھار دیرے دیتا ہوں اس نے اس کے لئے نہیں دیتا لیکن یہ ایسے سائیور بہت کام ہے بھارت ملکتا ہے کہ ویدیش کی کوئی سنستان ویدیش کی کوئی سنستان ملکر کے اگر کر دیتا ہے تو جیسا صدی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سیتو کا کام کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لئے ہمیں ایک کو بڑھائی دینی چاہیے ان کا خورا اصحان کرنا چاہیے اور کہاں سے ہوں کہ یہ سہر کیا سکتا ہوگا سمجھتا ہوں ہمیں اس کے لئے دے جان رہنا چاہیے کیونکہ امریکہ میں کچھ لوگ ہے وہ بھارت کو جیتے ہیں بھارت کے ساتھ جیتے ہیں اور بھارت کو ٹھیک طرح سے جیون مدید کرنے کے لئے آپ سے دین کو تیار ہیں ایسے بہت سے ان لوگوں کو ہی جانتا ہوں ایسی اتنی کلوٹ نا سے جان کرنے والے لوگ بہت کم ہیں جن کا بیرانتر جن کی مندر دلکتر یہ بہت ہوتا ہو کہ کسی پر کوئی کتا اپنے دیش کی اس گنیات کو مضبون بنایے جان سے چنکر کے ہم تیو دیش نا کرتے ہیں تو مجھے میں جانتا ہوں کہ یہ بہت آسان کام نہیں ہے ایک بھارت آنا اور موگ بھارت آنے کی یاکترہ کم سے چوبیس گھنٹے کی ہے اور چوبیس گھنٹے کی ہوای جہاز کی یاکترہ سب سے بھوری یاکترہ ہوتی ہے اسی لئے یہ آپ سمجھئے کہ یہ بہت آسان کام نہیں ہے اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا سلاسٹری کارٹی نہیں ہے اندر کی جو جوتی ہے تو پرکاش ہے جو طاقت ہے جو اونجا وہ ان کو اس کام کے لئے پریدی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ دیگرہ ساتھ کو میں اتھرکت بگھائی دیتا ہوں اسی لئے کہ میں درکل لکشریورد سیغریف زمانے میں انگلائن کو چاہیو پتھے میرے پروار سے ان کے سامن تھے ان کی پتھلی کمنا بھی ان کی بہت 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 بیشی ایک بار میں نے مجھے گا تھا کہ کسی بیدوشی پتھلی کو پرداش کرنا مہت اسان نہیں ہوتا ہے تو مانو گی چوبنا کی کیسے پرداش کرنا ہوں کہ ایک بیدوشی پتھلی ہوں اس کو واسطہ پہ پورش کے لئے پڑھاش کرنا بہت چیز کا تک مطابق ہوتا ہے ہر چیز کی کوئی نہ کچھ ہوتی ہے اس کا پورش تائی بار اس کا اترمی دے گا میں نے بیبرا صاحب کے پورتی کو نہیں سمید نا کوئی پڑھتا رہا ہوں انہوں نے دوشی مطلی کو کلا کرتی ہے لیکن کھوٹی کیا ہے اس دولوں ملکر کام کریں گا دولوں ملکر کام کریں گا لیکن کسی گیاں بھی میں اس کو بڑھا ہوتا ہے انہوں نے سرسطی ہی دیودھ رہتی ہے لکشمی دیودھ ہی دیودھ رہتی ہے یہ میں نے جیو میں نے پڑھوار بھی دیکھتا ہے لکشمی آتی ہے دو راستے سے جاتی ہے آنت راستے سے اور جب لکشمی جارے لگتی ہے تو میں نے اپنی بلوار دیکھتا ہے اس کو کوئی دھوم نہیں سکتا ہے لیکن جب جیان آتا ہے نا تو لوڑے سب مارتی سادھ آتا ہے اور سارے جیونا ہمیں سادھ دیکھتا ہے اور جین لوگوں نے ساتھی کو سمجھ لیا کہ لکشمی اور ساتھی کی سادھنا ایک ساتھ ہو سکتی ہے آپ دیکھیں انہوں نے جیوان مکتے پڑھتا ہے اس پر بکے ان کی مرتو کے سبے دو پاس سوکتوں نے بہنٹی نہیں ہے ان کی انٹی پانس ہزار کی ہے کیا ہے کیا ہے آپ جانتے ہیں اس پانس ہزار کیا ہے پانس ہزار کیا ہے مہت سے فرمان ہیں ہم نے جاپشتہ کی تو اس میں بلائے گئے ان سے چوتیس پر کہ سارے آج سے ان کو مہینہ تھی ہے آپ کسی کرتے ہیں گریبا تھا میں نے ایک دہاں کیا ہے دوسرا ہوتا ہے پریمچل نے بیٹی کی شادھی کی شادی کیا ہے پریمچل نے اپنی بیٹی کی شادھی میں سات ہزار مماری خرج کیے تو ان سے انتیس پر اور جو کرسپرنس میں جو ملی ہے اس پرسپرنس میں پرداشت کریں پہلکا شد روم سے تہیس کی آدھار بساری باقصے سے اور سوال بیدا ہوتا ہے کہ پریمچل تو خود سمال سوال کریں اس لئے گئے لیکن کیا ہوتا ہے تو ملی کا کی بات نہیں لیا موسائی دل تو وہ امدر پاہت دوتا ہیتا ہے یہ ہر منشن میں ہوتا ہے کوئی ایسا منش باتائیں تو دوہرہ زندگی نہ دیتا ہوتا ہے اس لئے ساہت میں وہ پرداشت کریں مہان ہے لیکن کی اکتی کو سمسیاں ہے وہ بیٹی کو اچھے گھر دانا چاہتے ہیں اور اچھے بیٹی کے اچھے گھر آنے کے لئے کوئی سمسیاں ہے سماج کے لئے اگر اس کا افعلق نہیں کریں گے تو کیا کریں گے وہ وہ پیتا کے اپنے دائی سنبت ہونا ہے ہاں یہ تو انہوں نے اکس مول دیا کہ بیٹی کی شادی میں وہ دربورا دعا نہیں کیا کرنا کیا ہو نہیں کیا اس نے بیٹی دان کیلئے نہیں ہے وہ پشید ہوگی ہے میری بیٹی اسے ان کی پتری نے دنیا جانتے ہیں کہ بیٹی چلے گی یہ ان کو میں بتانا ہوں کہ اگر بیٹی کے چیون میں کوئی آنے سمجھوٹا کرتا ہے تو کیا اسے مہان تھا کرنے تو جاتی ہے یہ باتا سمجھوٹا مہدبانی کے زندگی کے میں تین پسننا آپ کو بتا ستا ہوں جہاں انہوں نے بیٹی کے سمجھوٹے کیے انہوں نے بیٹی کو بیٹا تھا جو ان کو سارے پہار ملے تھے جو ارلی ملی تھی جب دکشل اپنکہ سے آنے لگے ان کی پتری کاہ میں تو مری ہے تو میں توبھائی کیسے ہیں اور ان کے پاس کھلا ہوگا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی مہان آدمی دھولی زندگی کی دیتا ہے کوئی زیادہ دیتا ہے کوئی سمجھوٹا کرتا ہے یہ سمجھوٹا سبتے ہیں جو گیتوں کی رسلہ کا مرم ہے جو پریڑنا ہے جو آدھار ہے وہ بچے بیٹی پریم کا ہے وہ ٹھیک لوگ کا نام نہیں لیتے وہ آرک بات ہے لیکن اس کی مون پہ کھلیا ہے پریم کا اگلی ہے پریم کا دہا ہے اس کو سکارتے سے قسم دے اب پھر میں تو یہ اس سے کیا ہوا لیکن اس سے بڑا کام کیا ہوتا ہے کہ پریم چل پر جو ساہی جو میں نے ڈسکار کیا لیکن ایک ہزار پانس اوٹ جو میں نے ڈسکار کیا ویژی ایٹ میں ہاتھی گان کی کہ دو منٹ سے پر پریش اس پر تیس تو وہ کہانیاں تھی جو پر بیٹوں کو مرنے تھی اور اس کے لیے ہو سکتے ہیں کہ میں کتلے گھنٹوں میرے لائبری میں بیٹھے تو بزارا ہوں مجھے میں میں ایسی لائبریریز میں گیا جہاں تیس چاریس سال سے میں کل گیا تھا اور وہ پھول ایک اینچ جلے ہوئی تھے اور میں جفرے بہنے والا آدمی مجھے میں جشمہ صاحب ملت خرا ہویا تھا لیکن سادھنا سدھی تم ہوتی ہے جب آپ سادھنا سادھنا کے سدھی جزتنے لوگ پیٹھے ہوئے یہ سب سادھنا سے سدھی پرام کرنے اس لیے ایک لینتر پیچھے نہیں رہتی تھی کہ کچھ رہے ہو کچھ رہے ڈسکورٹ کرو ان کہانیوں میں سے آپ کو ایک دو کہانیوں کو سنانا چاہتا ہے اور آپ مجھے بتا ہے مدیبت کا ہے اس کے ہاں اکلاعہ میں نوکی کرتا ہے ایک دن وہ کہتا ہے صاحب میں نوکی چھوڑ رہا وہ کہتا ہے میں تمہیں ترخواہ سری وقت پر دوڑا تم سے بہت زیادہ کامی نہیں کرتا تو کیوں نوکی چھوڑ رہا تو لیسا ہے صاحب میں ایک ایسی عورت سے شادی کرنے جا رہا ہوں جو پہنے سے ہی تین پتیوں کو چھوڑ چکے ہیں اور اگر میں اس سے شادی کرنے پر لوگ آپ کو بتان کرنا اسی پر نہیں چاہتا کہ آپ کی بتانیوں سے میں بہت چھوڑ ہوں ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ایک کہانی کیا کرتی ہے وہی نوکار اس صاحب میں مجال میں ملتا ہے اس کی گول میں بچہ ہوتا ہے تو بابو سمجھتا ہے کہ نہیں ابھی تو اس نے شادی چھوڑ نہیں ہوگی یہ بچہ کیسے آرہے ہیں تو وہ کہتا ہے پوستا ہے کہ کہ یہ کس کا بچہ ہے تو وہ کہتا ہے صاحب آپ کی کا بچہ ہے یہ ہماری پناپرا آج کے بچے شادی نہیں کہتا ہے اس کی ہوا وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے صاحب میں نے ایک کھیٹ کھرینا تھا اور ایک کھیٹ میں پہلے سے کسی نے فسل ہوئی ہوئی تھی تو کیا وہ فسل میری نہیں ہوگی یہ ہے آپ جب سوچو آپ اس پر صحب کی تک ہوتا ہے وہ نے میں نے کھیٹ کھرینا تھا اس کھیٹ کو پہلے سے کسی نے فسل کوئی ہوئی ہوئی تھی تو کیا وہ فسل میری نہیں ہوگی یہ ہے نیتی تاہیر منش شرطہ کی اچھ پرسلتی ہے کہ کیسی اسری کے بچے اس کا تیر چوتھا باتی سکر کرتا ہے تو اس کا بچہ نہیں اور اس کے بعد پریمچن کہتے ہیں وہ تو بابو تھا اس کو بچے گول میں لیتا ہے اور اس کو دکھتا کہ اللہ کے لیتا ہے شیئر پڑ نہیں رکھتا ہے اور کہتا ہم کہنے نہیں کرناکھا تو ہم نے اس کو اور سرل کر دیا سدھی پشکلا جی اپنے پستک ہیں انہوں نے کالیج سے پڑھایا تھی ہیں اور یہ ان کا دوسرا سنگرہ ہے سبلا میڈل کی وزٹ کال سدھی شکلا جی لیلی بھاسکر کے گھوپال میں کانتی سنبارت ہیں اور انہوں نے پی ایجڈی کی ہے تو اپنے گروہ کی کتاب کا وہ بھی موچن دیوانی کو تیار رکھیں ڈاکٹر گریمیلہ گریمہ سر جیند ربی ہمارے ساتھ ان دور سے وشیش روپے اس کاریپن کے لیے بستت ہوئی ہیں یہ ان کا پہلا کہانی سنگرہ ہے اس سیریز میں ستر ہی کی کتابیں ہیں گوانی سمیر آپ بھی آئیں گے تو اچھا لگے گا پیتاکی سنگرہ میں اگر پتر ہی کی موجود ہوتا ہے تو وہ بہت اچھا لگتا ہے گوپال میں ٹرافیک ایس پی رہ چکے ہیں ہمارے سیور میں ڈیشکل ایس پی ہیں اور جیسا میں نے کہا کہ اس میں بہت الگ لگ کریں کی کتابیں ہیں پولیٹکس ایک ناٹک ہے جو وہ منچت بھی کر چکے ہیں یہ بلکل الگ دہلک کا ایک ناٹک ہے اور اس میں میٹو کو لبھک دس بارہ کریخوں سے دکھایا گیا ہے کہ وہ اس دری کی طرف سے نہیں ہیں کبھی الگ الگ بشیو پہ میٹو کو دکھا سکے گوشش کی ہے یہ اس پیار سے کچھے بڑی گوشش کی ہے اور سودھا جی مجھ پر آ جائیں آپ کی کوئی سکتہ مطالب مجھوں کو پڑھانا جائیں ہرشپالا جی کی کنگرے پر شامل ہیں تو وہ بھی مجھ پر آئیں پالیٹ سنگھ جی پہ اگر یہاں ہوں تو وہ بھی آئیں اور ایک دور بات میں بتانا چاہاں گا کہ یہ جب ہم آوارڈ فائنل کر رہے تھے تو اس میں ابھی قرآب تین پروش ہیں لیکن جب کامپٹیشن تھا تو ایسا لگ رہا تھا یہ چھے ہی مجھ پر آئیں ہو جائیں گے ہمارا سمیں میں ہمیں سمجھنا پڑے گا پروشوں کی کہ مجھ پر آئیں کے ہاتھ میں لیکن کتنی تیزی سے جارہا ہے اور شہدھارتیوں کی لیے پیشش کی بتاک چیزی سے جاؤیں گے جاؤیں گے جاؤیں گے کہیں جائے اور اس کا سمپارن بھی گیتا شریدی نے کیا ہے چوری پکڑا گا کہ ایک چوری پکڑا گا کسی لیٹر نے کمپیوٹر سے پییا ہے اور اسے ایک کتاب کی شکر میں آیا ہے چھوڑ بہت پیارے لوگ ہیں کیونکہ چھوڑی پکڑے گا میرے لئے بہت سکھت ہے اور یہ چھوڑ ہیں یہ بہی یہ جو بہت دیر سے بہت دنوں سے آپ سب لوگ کی سبا کر رہنا ہے شونہ برکاشن کے اور انہوں نے چھوڑی کی ہے آدھرانی ہیں میرے ابرج انکہ سویر جی کی کچھ اچھنا ہے اور وہ اس لپ میں آ رہے ہیں ہمارے سامنے اور میں آج کے اپنے دیتھیوں سے آگرہ کروں گا کی اس کتاب کا امی موچن کرنے کا ترشک کریں گے یار ابر ہیں آوارہ ہیں بنزارہ ہیں یاترہ بہتان اگر سوڑی ہر امی موچن کے افسر پر اپسٹت ہوتے ہیں اور شیونا کی ساتھ ان کا بہت پرانا رشتہ ہے بہت پرانا ماتا ہے اور شیونا کی سارے امی موچن سامارہوں میں ان کی اپسٹتی ہمیشہ رہتی ہے میں بہت آدھر کے ساتھ ان کو یہاں ماندھر کرنا چاہوں گا کیونکہ یہاں آئیں اور اپنی بات کریں آدھر نے داکٹر پرین جانے چیز سی سنتیس چوڑی جی موکیہ دی سی پڑاستر جن جی اور آدھر جن لوگوں کو سمانت کی آیا کمکو چوڑکو رکھر جی بیش روما جی منیشہ کو شیل جی سوشی دیتا شری سوشی جوڑی جان جی اور اور پنکٹ اور سوڑا بھینی رہا جی اور ساتھ میں یادت ہی ہمارے ساتھ ریٹے ہوئے ہیں تو مطروں میں سوڑا بھینی رہا ہوں پر میں اب ان کی پرسنسہ نہیں کاریم کیا ہے کہ آج کل یہ ایسے لوگوں میں سے ہیں جن کی جادہ پرسنسہ کریں تو ان کا حازمہ خدا دے جاتا ہے کہ ان کے دوارہ لوگا تیرے پر کمال پردن پوروکت تیار کیے ریپر خیفر کو بے رحمی سے کھولتے ہیں اور نہ کھولے تو بے رحمی سے اس کی چیل خواہ کر لیتے ہیں جیسے کوئی بلاتگاری دوشکر نہیں کرتا ہے یہ اچھا ہوا کہ پرنکج نے اس کو الگ طرح سے ہمتے سامنے یا تو کہیں اس خونسک ساتھ 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 نہیں ہے جو چاند سی نہیں بہو کا مو دکھائی پر شگون بٹ ہوتی ہے اور بعد میں اسے سیور ساف کرنے بازی سیمیتہ بنا دیتی ہے پیتروں جیسے گروہ کے مہیمہ آپراکار باہر ہے ویسے ہی لوکارپڑ کے اپراپار ہے ابیقت کی گتی کچھ نہیں کہیں جا سکتی یہ ساکار بھی ہے میراکار بھی ہے ایسے ہی لوکارپڑ ساکار بھی ہوتے ہیں میراکار بھی ہوتے ہیں ساکار لوکارپڑ ہم نے کیا ہم کتابیں ان کو دیکھیں گے ان کے کونڈ دوشت کو جانے گے میراکار باتی جو ہیں وہ آتے ہیں لوکارپڑ کرتے ہیں تو ایسے بہت سارے سوال میرے ساتھ ہیں اور اس سے پہلی بھی کیا ہے تو اسی کے آدھار میں کہہ رہا ہوں اور میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ جو ان کے ساتھ کیوں جوڑا ہوں اس کا مطلب ہے کاراں کیا سوچ ہے جو ان کتابوں کا پرکاشن کر رہی ہے ہے وہ کیا سوچ ہے جو پتھر کا نکال رہی ہے ہم لوگوں کی کلب اور گردنے چھوٹی ہوئی ہیں اور ہمارا اٹھیا سے ہے کہ نہ کلب جھوٹے نہ گردن چھوٹے ہے یہ سوچ لیا ہے اس سوچ کے ساتھ جو ہے جو اپنی چل رہا ہے تو لیششت روپ سے وہ اسی پرکاش سے جو ہے کام کرے گا اسی سوچ کو لے کر انہوں نے شرمنا جو ہے شرمنا پرکاشن آرام کیا سوڈا مو دینڈا سمبان جو ہے مو دینڈا آرام کیا اور اسی لیے پستکی کے پر چھاپنے کے لیے نہیں چھاپی گئی پھر میں مطلب جو شرمنا ساہیتکی ہے جو نکال رہی ہے سمیں کم ہیں سمیں بہت کم ہیں اور اتنا بھی کم ہیں کہ یہ بھی کتانے کے لیے کم ہیں کہ سمیں کم ہیں آرام کیا سمیں مو دینڈا مو دینڈا ہوا سمیں شرمنا پرکاشن سا جوڑے ہوا ستا ہوا شرمنا پرکاشن سا جوڑے ہوا سبیں ہمارے پریبار جو مشیر شروب سے صدا جی اور ڈاکٹر لوگ جی میں سبی کا ابھی دنڈن کرتا ہوں شرمنا پرکاشن سا جڑے ہوا سنطور شی کی پریبار سنڈا ہوا ویت کا جی کے بہتارک پریوار کا پردلوڑی ہوں اس ناعتزے ہم سب ایک پریبار سے جوڑے میں اپنا سارا سمیں اپنے علی وقتہ ہم کے لئے چھوڑتا ہوں شیونہ کے ساتھ آپ کا یہ سہیوگ یہ پرامش یہ اسنے اور آپ کی سبھاؤنہ ہیں شیونہ کے ساتھ بنی رہیں گی تو ہم آگے چلے کر اور پیس سمبان سمالوں کے ایک نئے آیام تک لچانے کی کوشش کریں گے بہت بہت دہنیواد بہت دہنیواد شہر شکاند جہاں دیکھتا جیسا میں نے بتایا کہ یہ دو ستروں کو ہم نے ایک ساتھ ملا گیا تھا تاکہ سمیں کی بچے تو ہمارے کاریکرم کی مکہ دیتی ہیں ہندی ساہیت سمیلن کے ادھیکش ہیں اور جیسا میں نے کہا کہ ساہیتی کوششوں میں ان کی بستیتی ہمیشہ پیچھے کی پلتی پر بیٹھ کر پورا ساہیتی کاریکرم سنتے ہیں اور اس پر اپنے کیپڑڑی کرتے ہیں ساہیتکار ہونا اور ساہیت سے جڑا ہونا یہ دو چیزیں ضروری ہیں کیونکہ ساہیت رہے گا اور اسے سننے والے اسے پڑھنے والے نہیں رہیں گے تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم ایکل پریاس کرتے رہیں گے پلاش سرجن کی جیسے لوگوں کی بستیتی ہمیں اشورت کرتی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس پر نظر کرتنے والا بھی کوئی ندلی ہے وہ دیج بندوں کے سنبادر ہیں میں بہت آدھر کے ساتھ آمدیت کرنا چاہوں گا شریف پلاش سرجن جی سرجن جنوے جائے نیم سنتو شاہبے جی پہلی شرما جی مم جی سودھا جی بھائی بنکچ اور آپ سب دیگیوں اور سرجنوں سب سے پہلے سپیتی آئیو جن کے لیے سودھا جی اور بنکچ کو بتائیں دینا چاہتا ہوں ان تمام لئے فکر کو بتائیں جن کی پستکوں کا بھموچن اور یہ بھی آنگا ہے ایک بان کے لیے مجھے لگا کہ میں بھی سی پستک لے لے بہت دے ان سبھی رشتہ کاروں کو بھی بہت 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 دائی جن کو یہاں سممان پدام کیا گیا ہے درسال یہ سممان ان رشتہ کارتا تو رہی یہ میرا بھی سممان ہے کیونکہ انہوں سے ادھیکانش رشتہ کاروں کو بہت 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 دیشتھت ہیں اور اس طرح سے دیکھا جائے تو ماتھے سے بڑا دلت اور یہ جو کہا ہوتا ہے وہ میرے ساتھ چھلیتار چھو گئے اور اس لیے میں نے اپنے دلے میں وہ بیج نہیں لڑکا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ تھی دکھا ہے تو پنکش سے میرا پریچھے امجدوں سے ہے جب پنکش سوگیل دی پنکش کو روحی دعا کر دیتا اور پتھ کاریتا کیا کرتے تھے کہ کہا جا سکتا ہے کہ پنکش نے پتھکار سے پتھکار اور ساتھ ہی پکاشک بننے تک کا نمبا سفر تائے کیا ہے اور افیفر اکار بھی بننے جائے ان کو بہت بتائیے سکتے ہیں دن پتھکی کے لئے اور صحیحب دیکھئے کہ پنکش جب پتھکار تھے ان دنوں میں بہت 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 بڑے سمیے کے لئے بہت بڑے سمیے کے لئے پنکش ہمارے اخبار سے بھی جڑے پنکش کی طرح ہے میں ساہیت کار کو نہیں بن پایا لیکن ہندی ساہیت اس میں لڑکا تیش ضرور بن گیا ہے بات یہ ہے کہ ہم سب جانکے ہیں کہ ایک لکھر کے لئے ابھیویتی کی سکتلکتہ یہ کتنی بڑی چیز ہے یہ کتنی اوبر ہیت ہے لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مشکل سمیے سے اس ہمارے سلکار پر یا ابھیویتی کی سکتلکتہ پر لگاتا آتھپڑ ہو رہے ہیں لوگ کو اپنی بات کہنے سے روٹا جا رہا ہے آسابتیوں پر ہاتھپڑیاں درس کی جائے ہیں اور بہت کشن پرانیتیاں پر ہتھیائی تک ہو گئے ہیں چیزوں کو لے کر تو مجھے رکھتا ہے کہ لے کر ہونے کے ناکے ہم سب کو اکٹھے ہو کر اس کے کلاف آواز دانی چاہیے میں دوسروں ابزرویشن کو ہے میں چونکہ سوشل پیڈیا پر کافی سکریہ لہتا ہوں اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت بہت سارے لے کروں یعنی یہ دیکھا کہ میری کتاب میرا یہاں سمحاں یہ دیکھتا ہے یعنی یہ دیکھتا ہے میرا آپ سب لوگ سے نوید انگیاں اور پاس پاس اس طرح کی لوگوں سے آپ کو امت دلتا سے باہر دکھنے آپ کو امت دلتا سے باہر دکھنے آپ کو امت دلتا سے باہر دکھنے یہ میں پھر کہوں گا کہ چھوٹے مو بڑی بات ہے لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں اور اسی چیز یہ ہے کہ بہت سارے نئے لوگ آ رہے ہیں جیسا آپ دیکھنے رہے ہیں کہ ابھی ان کتابیں ان کتابوں پر لوکارپن بوس میں سے بہت سارے نئے لیکھوں کی کتابیں لیکن مجھے یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ ان کا ہاتھ تھامنے والے لگوں بہت خاند ان کو پروچاہی کرنے والے ان کو آگے بڑھانے والے لگوں بہت خاند ان کو پروچاہی کرنے والے لگوں بہت خاند ان کو پروچاہی کرنے والے لیکن یہ ہم سارے لوگ کی ضمیداری ہے ایک نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو صحیح ان کو دشاہ نہیں ہیں ان کو مانتشن ملے اور وہ پرمبرہ ہے اس کو لکھن کی پرمبرہ ہے ساہید کی پرمبرہ ہے اس کو قائد رکھ سکتے ہیں موسیقی 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 اصل میں تو یتھار اور رچنا کے بیچ میں ایک چیز ہوتی ہے اس کو بڑھتے کلا کلا کرتی ہے میڈیئٹ جب کلا میڈیئٹ کرتی ہے تو رچنا بنتی ہے جو بھی آدمی یہ کہتا ہے کہ رچنا کا اور رچنا ایک ہی ہے مجھے لگتا ہے وہ غلط آدام پر یہ بات کر رہا ہے اور اصل میں یہ آدام پر آدام پر ہے اس سے ہی میں مجھے چیزیں اور بھی برائی کروں گا میری اپنی بھی ایک کہانی ہے مگر شیکسپیر کو یا رہا ہوں جو اصل میں حبیب تنمیر کے والے میں اور حبیب تنمیر ہمارے شہر کے والے ناٹکار تھے کئی بات ان کی جیون کو لے کر ان کی جیون کی رچنا کو لے کر ان کی ناڑکوں کو لے کر بہت ساری بات ہوتی ہے ان کے ساتھ جو میرا انبوہ ہوا اس پر میری کہانی پر میں اس کہانی کی بات نہیں کرنی ہے میں سوما سے پاہنگ کی ایک کہانی کی بات کرنا چاہتا ہوں جو شاید اس کا نام مہان کلاکار یا تک مانتا ہے ایک یوہا رشنکار ہے جو ایک مہیلا گائیکہ سے ملنا چاہتا ہے اور بڑا رشنکار سے انوات کرتا ہے کہ مجھے اس گائیکہ کے پاس لے جائیے مجھے اس سے ملنا ہے وہ بہت ہی بڑھیا گائیکہ ہے اور وہ بہت مجھائی سے مجھائی سے پہنچتا ہوں جب میں جاتا ہوں اس سے جیون کہتا ہے دیکھوں تو بڑا رشنکار تو ہے چھوٹے رشنکار کو لے کر یہ اس طرح کی باتوں پہ آ جاتی ہے جس سے معلوم پڑتا ہے کہ اس کا اس طرح واسطہ ہوئے بیکتے کے روپ میں یہ ہے وہ اپنے پرسیس بڑی رشنکاروں کے بارے میں گالی گلوچ کر ڈالتی ہے وہ اپنے اور تتھر بھی گائیکہوں کے بارے میں کچھ انہیں باتیں کہتی ہے ان کے سیکس کے قصے بتاتی ہے اور بہت سارے باتیں ہوتی ہیں تو چھوٹے رشنکار کو لگتا ہے کہ یہ تو اتنی بڑی رشنکار تھی کہ اثر میں بیکتی تو ایسی اس کا بہت نراشہ ہوتی ہے اس کے من میں اس کا دل کوٹنے کو ہوتا ہے تب ہی سمجھو کہ کہ بارش شروع ہوتی بارش جب ہے وہ اس کی بڑی بڑی خرکیوں سے بارش کے بونے ٹکڑا لیں اور بارش دکھ رہی تب یہ بڑی رشنکار جب ہے یہ گائیکہ جب ہے گانہ شروع کرتی ہے اور اس گانے سے وہ اس بھولے واتابران کو بدل دیتی ہے گاتے سمیں اس کے من میں کرونا پیدا ہوتی ہے گاتے سمیں اس کے من میں پیار پیدا ہوتا ہے گاتے سمیں بڑی رشنکار کے آنگوں سے آسو گرنے پر ٹکتے ہیں اور یہاں تک کہ جو بڑا رشنکار اس کا دوست ہے وہ بھی اس نے مکلت ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ یہ چھوٹا رشنکار بھی آسو بہانے لگتا ہے تب اس کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ رشنکار کس طر پر بڑی ہے کام کس جگہ پر بڑی ہے وہ اپنے سنگیت میں بڑی ہے وہ اپنی رجنا میں بڑی ہے وہ اس کلا پہ پہ پڑی ہے جس کلا کو اس نے چننا تھا ویسے ہی پریمچنس اپنے کلا پہ پڑے پریمچنس اپنی کہانی کلا پہ 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 پڑے پریمچنسkt سیکلوں لوگوں کو interromes کو ادولید کرmate ہے اس لئے پڑے پریمچنس اس لئے پڑے ہیں کہ آج двеedoятھی کتابیں سب سے زیادہ بہتی ہیں پریمچن اس لئے بڑھے ہیں کہ انہوں نے آردش کی قصداب نہ کریں کہ آج بھی بہت سارے کہانی کار جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پریمچن سے شروع کرتے ہیں اور یوں شروع کرتے ہیں کہ جس آردش واجی آردش امو خیلحات بات کی انہوں نے بات دیتی وہاں سے شروع کرتے ہیں اس لئے ہوتی تھی غلط رہنیاں ڈالچند کے گھر لگا امروز کا پیر چھیرچا کے اپنی جنوں چھیرچا کے اپنی جڑے اپنا وجود جا کر چھا جاتا تھا پڑھو سے رامردن کے گھر پر اور آنے والا شخص ٹھیک تھاک شناک کیے بغیر جو لڑاتا کھو جاتا تھا ڈالچند کے بجنے رامردن کے گھر ہوتے ہوتے تاخل حاضر چبیلی اور ہرسنگات کی بارش کی طرق پتہ خجبو اور اپنا کنگوں سے بھی جاتا تھا اس کمان اب تو خیر عزت کے دائروں میں ہیں ہم اور پتے ہمارے پیر بھی کہاں بکشے گئے ہیں گھنے جنگلوں کے ان کے تن پر لکھ دی جاتی ہے جات کی عزت یعنی نام نہیں شہر میں بتانا ضروری ہوتا ہے گھر کا نمبر جنگل محقوے کے ریکارڈ میں پیڑ دندیوں میں ہے درج کہ آسان وہ پیڑ کی ڈرد دے ہی پچھانے جیسے ضروری ہوتا ہے ملتیوں کی دکھت سوشنا کے ساتھ کہ نہیں رہے امک امک نمبر والے پھلا پھلا صاحب بھار دنی سوٹر شاوڑی جی کا نشی کرو سے ان کے دو دھوم میں بہت ساری چیزیں سماویش ہو جاتی ہیں اور کڑی سے کڑی جوڑتے ہوئے وہ کب اس وشے سے بہت دھوم نکل جاتے ہیں اور پھر اس وشے پر لوٹ آتے ہیں یہ کلاں ان سے سیکھے جانے کی آوشکہ اور اрушان محمیس سماکر کے اس قڑی میں ہوں جہاں ہمیں اپنی 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 اپنے اپنیم کو اپنے اپنی اٹھانی بودھ origine پدھائن کریں اور ایسا سودھا جی کو کہنا ہی کہ ہم دونوں کے طرف سے شامل گちن دن جب بادھائیں تو میں اوپ ڈھینگ را جی اور یعرت Puruحید سے نیویودن کرونا دونوں آئیں اور ہمارے پتنی دھی کے روپ میں ہمارے عطیتھیوں کو اس لیتزان کریں سب سے پہلے ہمارے قائدوں کی دنچے اور جس دوسرے سطر کو ہم نے اور دوسرے تیسرے سطر اور میں کچھ اس میں کی چند دینے کے لیے میرے دوسوامی جی کو دو نٹ کے لیے مجھ کر آنا بکتا ہے شریف آکاش ماتھو شریف بسندس ہونے اگر یہاں بستس ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت کم کام کرتے ہیں ہماری ٹیم ہے جو پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے یہاں مجھے لگتا ہے جنوری کے پہلے حد پہ سے اس پروگرام پر کام کر دیتے ہیں ایک سمیلیا ایک چلی یہ لوگ پچھلے دو مہاں سے کام کر دیتے ہیں اور سنتوز شعبی جی نے کہہ دیا کہ میں نے بھوپا لوٹ لیا تو اگر میں نے لوٹ لیا ہے تو یہ میری سینہ جو بلایا جاتا ہے انتا پریچے کرا جاتا ہے یہ سب میں پریچے نہیں کراؤں گا بہت زوردہ تالیوں سے جاتا ہے مہار بہت زوردہ تالی آپ سخت میں بہت زوردہ تالی انتا ہے اور میں انتو میں آبھار پردرشن کے لیے کھڑا ہوں ٹھیک رہا آپ فیملی فاؤپ ڈیشن کے لارے سے مجھے سب اللہ گڑیش بندنا پرثم ہوتی ہے اس کی جانکاری رکھتے ہیں بہت سے گروہ کے ساتھ گڑیشی کے گروہ کے بڑے سکار جو شرم شرمتی کا پتی ہے بڑے سکار کی سو جو گرہنٹواللے کی شرمتا کا پتی ہے اور بڑا سو کا مستر جو گیاں کو سویر کر رکھنے کا پتی ہے تو گڑیش بندنا سو میں آپ سب کی بندرہ کرتے ہوئے سب سب ہوتا ہوں آپ سب سے سن رہے ہیں گرن کر رہے ہیں تو آپ گرنش پر رہے ہیں ساہتھکار جو سب چھے بیٹھے ہیں ان کو میں دہنے وال کرتا ہوں اسے پشار آدھیم چتہ کے لیے جنگوں کو اسے آگرہ کیا جنگرہ فہمڈیشن کی اور سے انہوں نے اس آگرہ کو سوئیتار کیا اس کے لیے ڈاکٹر گربیلہ شریش شریف سنٹوش چوبی جی اور شریف پلاش اگرہ کی نام تیجی سے پڑھ کر مطلبتی اپنا آبھار کرتا ہوں سریر تھاکور سری گھو سوامی شہریہ سونون شیوہ وکی سوڈیش اتھر علی پری پنکھوری سچن گروہی فران خان آتاش ماتھر فیانیل پاہیوال عویش روزی بیتیر گھو سوامی سویل ڈھالی راو راجت رشاہ اور شاہرد شاہریہ آپ سوڈیش اگرہ فیمیلی فاؤنڈشن شیبنا ساہیت کے سماگرن کو سفل کیا ہم سارے عدیتھیوں کے شکر بزار ہیں کہ آپ سب آئے اور اسکائیپن کو سفل بنایا آپ سب آئے اور اسکائیپن کو سفل بنایا آپ سب آئے اور اسکائیپن کو سفل بنایا